اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساحل آن لائن نیوز بریڈین اور میں صفان موٹی آج کی اہم اور ضروری خبروں کو لے کر آپ پیر قدمت میں حاضر ہوں چلے شروعات کرتے ہیں آج کی اس سرکھوں سے کاروار میں سنڈیکٹ بینک کو جال سازوں نے لگایا چھ لاکھ کا چھنا فروڈ کے ایزام کے بعد بینک کا سنار سمیں چار پر دھوکہ دہی کا معاملہ درج شمز سکول کی آساسیزہ کے جلد آئیں گے اچھے دن بیسٹ ٹیچر ہرمین کی زیارت سے کیے جائیں گے سرفراز سکول انتظامیاں کا اعلان اور اب خبریں تفصیل سے ناظرین کاروار کے سنڈیکٹ بینک کی ایک شاخ میں بینک میں سونے کی جانچ پر محمور سنار کی ملی بھگت سے جالی سونا گروی رکھ کر چھ لاکھ ستیہتر ہزار روپے کا قرض لینے کے بعد فروڈ کا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد بینک سنار سمیں دیگر چار لوگوں کے خلاف پلیس میں دھوکہ دہی کا معاملہ درج کیا گیا ہے بینک افسران کو مزید حیرت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب انہوں نے دیگر گروی رکھے ہوئے سونے کی جانچ شروع کی تو مزید پچیس معاملہ سامنے آئے ہیں جن میں گروی رکھے ہوئے سونے میں دھوکہ دیا گیا تھا مانا جارائے کہ تفتیش کے بعد اور بھی معاملات کھل کر سامنے آئیں گے ناظرین بھٹکل انجومن ڈگری اینڈ پی جی کالج کی طالبہ سندرہ پنٹو نے والی بال میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے کے بعد یونیورسٹی بلو کا خطاب حاصل کرتے ہوئے کرناٹکا یونیورسٹی والی بال ٹیم کے لیے منتخاب ہوئی ہے جس سے طالبہ نے اپنے والدین اور کالج سمیت پورے بھٹکل کا نام بھی روشن کیا ہے تفصیلات کے مطابق کرناٹکا یونیورسٹی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ہنناور کی ایس ڈی ایم کالج میں کرناٹکا کی دھائی سوز کے قریب کالجز کی طالبات کے بیج ٹرائل لیا گیا تھا جس میں بہترین پرفارمنس کے پیش نظر بارہ کلاڑیوں کو منتخاب کیا گیا جس میں انجومن ڈگری اینڈ پی جی سینٹر کی ایم کام فرسٹ یئر کی ہنناور کی طالبہ سندرہ پنٹو بھی شامل ہے مانا جا رہا ہے کہ کرناٹکا یونیورسٹی ٹیم میں شامل ہونے والی یہ بھٹکل کی پہلے خاتون کلاڑی ہے جو بھٹکل سے کھیل مقابلوں میں ریاستگیر سطح پر منتخاب ہوئی ہے انجومن کے عہدداران نے اس موقع پر کھلاڑی طالبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ادارہ تربیت اخوان کے ماتحاد چلنے والے شمس انگریش میڈیم اسکول کی انتظامیہ نے بیسٹ ٹیچر کو ایوارٹ کے طور پر عمرہ کرانے کا اعلان کیا ہے جبکہ غیر مسلم ٹیچرز کو بیسٹ ٹیچر کا عزاز حاصل ہونے پر متعلقہ رقم سے نوازا جائے گا تربیت ایڈیوکیشنل سوسائیٹی کے صدر نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ تاکہ ٹیچر کی آماجہ سرگرمیاں اور تحریر کیے سمیت اولین ترجی ان ٹیچروں کو دی جائے گی جن کے مضامین میں سب سے زیادہ طلبہ سو فیصدی نمبرات حاصل کیے ہوں انہوں نے اساسیزہ کو طلبہ کے لیے رول موڈل قرار دیتے ہوئے انہیں کئی ہدایات دی مانا جارہے کہ اس اعلان کے بعد اساسیزہ ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ طلبہ کی تعلیم و تربیت پر اپنی توجہ مبزور کریں گے چار ٹیچر کی آماجہ ساتھ پر اپنی تجار ٹیچر کی پر اپنی تجاری تیارہ پر اپنی تجاری تیارہ چیمی کام ٹیچر کی تک تک کو رسیم جنگہ جای آپ کا طلبہ چرا ہوتا کی طلبہ چرا Duke پیش پیش رایٹوں کی اچھا کو کوشاند کرنے کے لئے کیا تھا ہماری متریفت میں ہماری میکنف باید شدش رایت کنج کی قلب پا اور پیش رایتیاری ہماری متریفت میں سمجھتا ہے ہماری متبرکے ہیں ہماری میکنف باید خدا پا سنجھتا ہے ہماری کنج کے لئے میکنف hast تھی کنجھتا ہے ناظرین بھٹکل میں مختلف ریاستوں کے مزدوروں کے کام کرنے کے خلاف بھٹکل مزدور سنگا نے اسیسٹنٹ کمیشنر کے توسوس سے اتر کرنا ڈیپٹی کمیشنر کو میمورانڈم سوکتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطابق کیا ہے مزدور سنگا کے مطابق گدشتہ تین سالوں سے بھٹکل میں مختلف ریاستوں کے یومیاں مزدور کم تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں جن کا ٹھیکے دار اور انجینئس وغیرہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے مقامی چار سو سے پانچ سو مزدوروں کو کام نہ ملنے سے ان کی زندگی دوبر ہو گئی ہے مزدور سنگا نے فوری طور پر کارروائی نہ کرنے پر دیگر ریاستوں کے مزدوروں کے کام کی جگہ پہنچ کر کام روکنے کا انتباہ دیا ہے جس کے نتیجے میں ہونے والے انہونی واقعات رونما ہونے پر افسران ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے اس موقع پر سنگا سے جڑے کئی مزدور موجود تھے ایسی ڈی ایس منصوبے میں مرکزی حکومت کی جانت سے نئے ترمیم کے اعلان کے خلاف بھٹکل میں کرناٹکا آنگنوارڈی نوکر سنگا نے سی آئی ٹی او کے ذریعہ دمام آسسٹنٹ کمیشنر کے ہاتھوں وزیراعظم کے نام ایک میمورانڈم سونکر منصوبے جات میں کی گئی ترمیمات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی چھبیس لاکھ آنگنوارڈی کارکنانوں اور معاوینین کو مستقل کرنے کی میمورانڈم میں مانگ کی گئی ہے میمورانڈم کے مطابق آئی سی ڈی ایس منصوبے کے تحت مقوی غزہ کو مستفیدین کے گھروں میں تقسیم کرنے کے بجائے سوکھی مقوی غزہ کی پیکٹ کو پوسٹ کے ذریعے سپلائی کی جانے کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جس سے چھبیس لاکھ آنگنوارڈی کارکنان اور معاوینین کے بے روزگار ہونے کا امکان جتاتے ہوئے منصوبے جات میں ترمیم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ناظرین بھٹکل مسلم جماعت منطق شرقیہ دمام کے سال دوہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے نئے عدداران کا انتخابات عمل میں آئے جس کے مطابق اکیری کیمیا اقبال کو صدر جبکہ محتشم ابراہیم خلیل اور کارلی ارشد کو نائی صدر اول اور دوہم منتخب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مولوی موٹیا فیاس کو سیکریٹری جبکہ نائی سیکریٹری اول اور دوہم کے طور پر برماور حشام اور مولوی محمد عون گوائی کا انتخاب عمل میں آیا ہے نیا عدداران کے انتخابات سے جماعت کے امور میں مزید بہتری کی توقع ظاہر کرتے ہوئے ذمہ داران نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے مینور میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک بائک سوار کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق حادثہ آج صبح توکوٹو جنگشن کے قریب پیش آیا جہاں بائک سوار لوری کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا جس کے شناخ مینگلورو کیسی روڈ کے سلیم کے طور پر کی گئی ہے بتایا گیا کہ جائے حادثے سے دو پیکٹ گانجا بھی برامت کیا گیا جسے پولیس نے زب کر لیا ہے پولیس معاملہ درشکر واقعے کی مزید چانچ کر رہی ہے اور ابھی ابھی حلیال سے سڑک حادثے کی خبر موصول ہوئی ہے جہاں دو بائک سوار آپس میں ٹکرانے سے دونوں بائک سواروں کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہے جبکہ ایک تیسرے شخص کو شدید زخمی حالت میں حبلی کیمس ہسپٹل میں داخل کیا گیا ہے بتایا گیا کہ حادثے کے بعد کچھ دیر کے لیے خانہ پور سے تالگوپا نیشنل ہائیوے پر ٹریفک متاثر رہی لیکن پولیس نے موقع پر پہنچ کر سواریوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں ایک کا تعلق و ڈانڈیلی سے ہے جبکہ دوسرے کا علناور سے بتایا گیا ہے تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فلحال اتنا ہی پھر ملاقات ہو گیا ہے ہم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت موسیقی